محمود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بجٹ پہ تقریر ہو رہی تھی پرسنل باتیں ہو رہی ہیں اور جب آپ پرسنل باتیں کریں گے اگر یہ خموش نہیں ہوں گی تو میں بھی ان کو بولنے نہیں دوں گا اب آپ پدرہ بھی لے لی ہیں آپ نے اور مجھے بڑی ایرانگی ہے کہ یہ بجٹ پہ بات نہیں کر رہی یہ پرسنل بات کر رہی ہیں محمود صاحب میں تو آپ پلیز ایڈریس چھیک ہے چیئرمین صاحب میری آپ میں آپ سے you haven't concluded in fifteen and a half minutes no please no one minute اب میری بات میری اب میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بجٹ میں بات ہونی تھی اور یہ بجٹ میں بات نہیں کر رہی آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین صاحب سب سے پہلے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ آپ سے یہاں سینٹ کے حال میں خطاب کر رہا ہوں آپ کو بڑی مبارک آپ چیئرمنٹ سینٹ میں انتخب ہوئے تھے اور میری خواہش تھی کہ میں پہلے یہ آہ بات کرتا لیکن مجھے اب موقع ملے آج بجٹ ہے بجٹ میں جو کوئی بات کرنی تھی انہوں نے بجٹ میں کوئی بات نہیں کی اگر ایسی بات تو یہ پرسنل باتیں کر رہی ہیں اور ابھی بھی یہ ان کی حالت ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی ان لوگوں کو کب مقل آئی گی جب یہ خود چار سال بیٹھے رہے ہیں اس وقت یہ کچھ کر لیتے اب یہ جو ڈرامے کر رہی ہیں باتیں کر رہی ہیں فضور ان لوگوں کا یہی کام ہے اور میں بھی ان کو بولنے نہیں دوں گا میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سینٹ حال میں آیا ہوں مجھے یہ خوشی ہے کہ ان لوگوں کو تکریف ہو رہی ہے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے بولنے سے ان کی کیا حالت ہو رہی ہے بجٹ پہ بات کرنا انہوں نے بجٹ پہ بات برکل نہیں کی پرسنل باتیں کی یہ جو ٹیکس کی بات کر رہے تھے اگر سعودیہ کی گھڑیوں پہ ٹیکس کی اگر لگ جاتا تو شاید ان کو سکون آ جاتا اور چیرمن صاحب یہ جتنی انہوں نے بجٹ کا نام لے کے یہ پرسنل باتیں کرتے ہیں ان کو پرسنل باتیں نہیں کرنی چاہیے میرا یہ ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز you are the first timer yes yes i tell you on budget you can talk anything thank you please keep آپ کریں میں 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 اس سینٹ حال میں موجود ہوں مجھے میرے قائد نے سینٹر پڑا ہے میں first time ادھر آیا ہوں اور میری یہ پہچان ہے کہ میں اپنے قائد کا ایک پہمدار ساتھی ہوں میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھے یہ لوگ جو ہیں ان لوگ یہ پہلے چار سال اس بینچوں ان بینچوں میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کو جو آج کچھ سمجھ آ رہی ہیں یہ پہلے ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آئی ان کا کام صرف یہ ہے پرسنل باتیں کرنا اور یہ بیچ میں بول جاتے ہیں جب پھر جب میں بولتا ہوں تو آپ چیرمن صاحب کہتے ہیں کہ نام بولیں جی ان کو تکلیف ہوتی ہے میں بول رہا ہوں یہ ان کو تکلیف ہے اور میں ان کو تکلیف دیتا رہوں گا میں آئے ان کو تکلیف دینے کے لیے ہوں اور یہ ان کو تکلیف اتنی ان کی رہے گی ان کی کہ یہ بچارے بولنے کے قابل نہیں رہیں گے بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے ہمیشہ آپ نے کہا جی کہ ان جب یہ بات کریں تو آپ ان کو انٹرپٹ نہ کریں میں نے آپ کی بات سن لی اور یہ میں جب جب میں کوشش کرتا ہوں خاموش رہوں لیکن یہ اس طرح کی طرح بات کرتی ہیں خاموش ہیں پلیز آپ بولیں دیکھے نہیں یہ شکریہ ہے یہ نیت چھیڑ رہے آپ کو آپ میری طرف آپ نیشنل اسیمیلی جی ہیں پتا چل جائے گا بولیں چلے شکریہ جی آپ نے مجھے اجازت دی میں بول رہا ہوں اپوزیشن جو والے میرے بھائی دوست میں تو بڑا خوش ہوں کچھ چاہ پچھلے ہفتے جب سیشن ہوا تھا تو میں نے اتنا میں خوش ہوا کہ اپوزیشن والوں نے کہا جی ہم آپ کی بات سنیں گے اب پوزیشن اور حکومت جو ایک دوسرے کی بات سن کے جب ان کا ٹائم آئے گا یہ بولیں گے جب ہمارا ٹائم آئے گا ہم بولیں گے لیکن یہ لوگ کبھی یہ باگے اندر چلے جاتے ہیں دس منو اندر بیٹھتے ہیں کافی چاہ پیتے ہیں پھر باگے آ جاتے ہیں ان کو ان کو سکون نہیں ہے کیوں کہ یہ بھی بجٹ ہی ہے یہ آپ کے لیے بجٹ آیا میں کہہ رہا تھا کہ جو گھڑیوں پہ اگر ٹیکس لگ جاتا جو سعودیہ سے آئی تھی تو شاید ان کو بڑا سمور آ جاتا میں پوری سینٹ سے یہ میں اپیل کروں گا آپ سے سیکھتی ہے please don't cross out i want to hear your speeches and even the finance minister heard your speeches تو آپ اپنی جو اپنی رائے ہیں عوام تک پہنچائیں مگر آپ ان کو بھی سنیں آپ کو بھی سنیں گے اگر آپ disturb کریں گے تو پھر ادھر سے بھی کوئی نہیں بول سکے گا please thank you شبلی فراز صاحب ہیں بڑے اچھے انسان ہیں ان کے والد صاحب کی تو ہم شیر سنتے تھے بڑا مزہ آتا تھا کہ وہ ان کی باتیں ابھی بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ بھی علا کریں انہی کے راستے پہ چال جاتے تو آپ آج بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن یہ کبھی کبھی بیک جاتے ہیں کیونکہ ان کو بیک نہ پڑتا ہے ورنہ پھر وہ جو بیٹھا نا عمران ریاضی وہ ان کو پھر کہتا ہے کہ آپ پھر گھر چلی جائیں بات یہ ہے بجٹ ہے یہ آپ کے لیے بجٹ ہی ہے یہ آپ کے لیے بجٹ ہے اب آپ کو میری بات سننی پڑے گی یہ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں میں بھی چار منٹ اور لوں گا اگر یہ انٹرپٹ کریں گے تو میں چار منٹ اور لوں گا وہ ادھر یہ بجٹ پہ تیاری کر کے یہ بجٹ ہے بجٹ کی تیاری ہے تیاری ہے آپ کی اگر تیاری ہے اگر یہ اس طرح کر میں مجھے میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر ان کو میرا آپ چیرہ اچھا نہیں لگتا تو ان کو دیکھنا پڑے گا یہ چیرہ دیکھیں آپ پہلی دفعہ آئے ہیں پلیز پلیز آرڈر in the house پلیز آرڈر in the house آپ کرنے بعد پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ آپ ایسے کریں آپ دیکھیں یہ بجٹ جو آیا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے دیکھیں اس میں تنخاؤں کا اضافہ ہوا ہے پچیس پرسنٹ تو قیمتہ خرید بھی تو آہ بڑی ہے نا پٹرول بھی سستہ ہوگا آہ ڈیزل بھی سستہ ہوگا لیکن یہ جو مہنگائی ہے یہ یہ جو چل رہا ہے سلسلہ آہ دوزار اٹھارہ سے اور اس کو آہستہ آہستہ کم کرنے میں ٹائم لگے گا جو بگاڑ پڑا ہے اتنا اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اور میں تو اس میں بھی بڑا آہ کہتا ہے کہ خوش ہوں کہ آج کل وہ ان سے نہیں بات کرنی تین چار مندر راضی ہو گئے ہم حکومت سے بات کریں گے تھوڑے دن اور گزریں یہ پھر آپ بیٹھ بھی جائیں گے جی آپ کا نے بات کیا کرنی ہے یہ بھی بجٹ کا قصہ ہے کیوں ان کو اس اس طرح سمجھانے سے ہم تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ حکومت سے بات کرو کل آپ حکومت میں تھے آج آپ اپوزیشن میں ہیں آپ کو کوئی مسئلہ مسئلہ مسائل ہیں تو اس کا حل بھی حکومت سے کے ساتھ بیٹھ کری ہوگا لیکن آپ سمجھیں کہ ہم وہاں سے مسائل حل کرائیں گے تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ جب عمران نیازی کو مسلط کیا گیا تھا تو اپوزیشن لیڈر تھے شباہ شریف صاحب انہوں نے کہا کہ ہم محشت کی محشت کو مستقیم کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ بات کریں گے تو عمران نیازی نے کہا تھا میں نہ رو مانگ رہے ہیں تو یہ ان کی حالت ہے لیکن اب اب یہ بات ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں حکومت سے بات کرنی پڑے گی تو اللہ کرے یہ اس پہ چلتے رہے یہ جن لوگوں کی نکلیں اتارتے تھے ایک تو وہ نکلیں وہ لیڈیز چلی کی ہیں وہ سمجھ تھی ڈراما ادھر ہو رہا ہے وہ اس طرح کے چہرے بنانا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے ادھر ہوتی تو میں ان کو بتاتا یہ مولانا صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے آج ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ اسی حالت اب یہ تھوڑی دیر بعد یہاں سے باگ جائیں گے ان کا یہی طریقہ ہے یہ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ اس ملک کی ہم کوئی عوام کی بلائی کیلئے کچھ کریں حکومت کا اگر کوئی اچھے ایک نامات کرتی ہیں تو آپ ضرور اس میں باتیں کریں لیکن اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اب پوزیشن میں اس کا بتاتے تو ہم ان کی بات سنیں گے لیکن جو اچھے کام ہیں ان کو بھی اسرائیں کہ یہ اچھے کام ہو رہے ہیں یہ اب وہ آگئے ہیں میری مطرمہ بڑی اچھی بیان ہے ہماری لیکن یہ کہتی تھی کہ میں ایک منٹ بولوں کہہ دیں جی میں چار منٹ اور لے لوں گی تو بات یہ ہے سے یہ کہتا ہوں کہ حکومت میں بیٹھے لوگ آج کل ادھر تھے آج ادھر آ جائیں گے رویہ اگر آپ کا ٹھیک ہوگا تو کل اگر ہم ادھر جا آتے ہیں تو ہمارا رویہ اب یہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا میری صرف یہی ایک خواہش ہے کہ یہ جو ایوان ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا بات سن کے چلیں اور اچھے محول میں چلیں تھینکیو ویری مچ تھینکیو جی تھینکیو